آپ کی جو وزارت تھے اس کا بھی بڑا حراس تعلق ہے معیشت سے معاشی معاملات سے کل ہمارے ساتھ وزیر خزانہ موجود تھے اور انگذیب صاحب ایک بڑا ٹاسک ہے ان کے پاس اور آپ کی حکومت کے پاس جو وہ کرنا چاہتے ہیں ظاہرے بہت بڑے ریفارم سے وہ اب ان کو کرنے کے لیے آپ کو استحقام چاہیے تحریک انصاف کہہ رہے ہیں جی آپ نے ہمیں بالکل دیوار سے لگایا ہماری جو سیٹے تھی مخصوص وہ بھی ہمیں نہیں دی گئی آج پشاور آئی کورٹ نے بھی فیصلہ دی تھی اب ہم مزائے مت کریں گے ایسے نہیں ملک چلنے دیں گے اس طرح چل نہیں سکتی ہیں چیزیں تو وہ مسلسل سڑکوں پر ہوں گے آپ پریشر میں ہی رہیں گے کیسے کریں گے یہ ریفارمز بہت شکریہ شاہزیب صاحب دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج تحریک انصاف کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں سے کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے جو اس کے مخالفین نے دی ہے اگر ان کو اپنا انتخابی نشان انتخابات میں نہیں ملا تو اس کی ذمہ داری نہ الیکشن کمیشن پر ہے نہ ان کے مخالفین پر ہے سرہ سر ان پر ہے چونکہ الیکشن کمیشن تقریباً دو سال سے ان کو مسلسل یاد دہانی کرا رہا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کی وائلیشن میں ہیں اور آپ اپنے الیکشن بروقت کرائیں اگر آپ نے الیکشن نہیں کیے تو آپ کی ریجسٹریشن اور انتخابی نشان خطرے میں پڑ سکتا ہے انہوں نے اس وارننگ کو جو بار بار دی گئی نظرانداز کیا شاید وہ خود کو قانون سے بڑا سمجھتے تھے اب اس میں کسی اور کا قصور نہیں اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کی باری آئی جب وہ اپنا انتخابی نشان کھو بیٹھے تھے اور ازاد احسیت میں الیکشن لڑ رہے تھے تو اگر انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو ان کا فرض تھا کہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کرتے کہ جس نے انتخابات میں حصہ لیا ہوتا اور اس کی کوئی ایک آدھی نشست بھی ہوتی اور اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہمارے ساتھ ابھی شیر حضر مروض صاحب موجود تھے انہوں نے یہ غلطی تسلیم کی کہ ہماری پارٹی سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم تحقیق کریں گے کہ شیرانی صاحب کے ساتھ جا رہے تھے پھر ایم ڈی وی ایم کی بات آئی کیوں ہم ایک ایسی جماعت کے ساتھ چلے گا ہے جس کا ہم یہ نتیجہ بگتنا پڑا مگر ان کی جماعت کا یہ بھی گلہ ہے کہ سب ہوا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود ہم جیت گئے تھے مگر ہمیں ہماری جیت سے محروم کیا گیا ہے فارم فورٹی فائیو کے تحت اس لیے ہم سڑکوں پر ہوں گے اور اتجاج میں ہوں گے آپ کی حکومت کے لیے چیلنج تو یہ رہے گا نا اب جو لوجک ہے اس سے ہٹ کر یہ بھی یہ چیلنج تو رہے گا کہ یہ سڑکوں پر ہوں گے تو آپ کیسے حکومت کر رہے ہوں گے کیا کہ ان کی غلطی تھی اب ان کی غلطی کی قیمت قوم تو نہیں ادا کر سکتی یا ان کی غلطی کی قیمت پاکستان تو ادا نہیں کر سکتا اور دیکھئے یہ دو چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو جماعت نہ اپنی بروقت ریجسٹریشن کر سکے اور نہ ہی اپنی مخصوص نشستوں کا درست فیصلہ کر سکے وہ اگر ہمیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب جبکہ آٹھ فروری کے بعد پی ٹی آئی کے تمام میمبران قومی صوبائی اسیمبلی حلف لے چکے ہیں وہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ لے چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں تو عملاً آٹھ فروری کے انتخابی نتائج انہوں نے تسلیم کر لی ہیں اب اگر ان کی کوئی انفرادی شکایات ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے حوالے سے تو اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جائیں ہائی کورٹس میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں اور اگر کہیں کوئی بے قائدگی ہوگی تو متعلقہ فورم اس کا ازالہ کر دے گا لیکن اب اگر وہ یہ دھمکی دیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے ہم انتشار کریں گے مضامت کریں گے کس بات کی مضامت کریں گے کہ مخصوص نشستیں اپنی غلطی سے کھویں اب اس کی سزا ملک کو تو نہیں آپ دے سکتے اپنا انتخابی نشان اپنی غلطی سے کھویا اس کی سزا آپ قوم کو تو نہیں دے سکتے مگر ایسر ایسر وآلہ صاحب اس سب میں دیکھیں ایک تو آپ کے فائننس منسٹر کو بڑی کلائریٹی ہے کرنا کیا ہے وزیراعظم کو بھی کلائریٹی ہے کہ کیا کرنا ہے بطور وزیر منصوبہ بندی آپ کو بھی کلائریٹی ہے آپ شروع میں جب الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے مگر آپ کہہ رہے تھے سمپل میجارٹی دیں یہ اتنے مشکل فیصلے جو ہمیں کرنے ہیں اب سمپل میجارٹی نہیں ہے آپ کے پاس پیپلز پارٹی ہے آپ کے ساتھ جو اگر ہٹ جائے تو آپ کے حکومت گری جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ اقتدار میں بھی نہیں ہے مگر جو بہت سارے فیصلے ہیں ان کے منفیسٹوں کے برخلاف ہیں کیسے کریں گے آپ یہ سب دیکھیں شاید اسی وجہ سے ابھی تک پیپلز پارٹی براہ راست کابینہ میں شریک نہیں ہے لیکن ان کی جو حمایت ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری حمایت کے ساتھ صدر مملکت کا انتخاب ہوا ہماری حمایت کے ساتھ آج یوسف رضا گلانی صاحب کا سینٹ میں چنا ہوا تو ایک انڈسٹینڈنگ موجود ہے اسی طرح کابینہ میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو تمام حکمران اتحاد کے درمیان ایک بریج کا رول پلے کر سکتے ہیں اور میں سمجھنا ہوں پیپلز پارٹی بلاخر ایک سیزن پرانی مچور پارٹی ہے اس کو بھی اندازہ ہے کہ اگر کسی نے اپرچونسٹک پولٹکس کی تو شاید عوام اس کو پسند نہیں کریں گے اس وقت سب کا فرض ہے دیکھئے سیاست میں کل بھی کہا جب وزیر اعلیٰ کیپی سے ملاقات ہوئی کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ملک سانجا ہے ریاست سانجی ہے اس کے مسائل سانجی ہیں اور اس کی کامیابیاں بھی سانجی ہیں ہم سب کو اب پاکستان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے چونکہ جو ہماری ایک فینش لائن ہے یا آپ کہہ لیجئے برنک ہے وہ بالکل ہم اس کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں سے ہمیں ریٹریو کرنا ہے پاکستان میں بڑا پوٹنشل ہے اگر ہم نے امن استحقام رسٹور رکھا تو مجھے یقین ہے کہ اگلے چار پانچ سالوں میں پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر سکتی ہے اب اگر یہ معیشت ٹیک آف کرے گی اس کا فائدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہوگا اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ہوگا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملکی معیشت جو ہے وہ کریش کرتی ہے تو اس کی آگ میں تو سب جلیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریاست سانجی ہے اس کی کامیابیاں بھی سانجی اور اس کی مشکلات بھی سانجی ہیں اور ہمیں اب اس ایک مقصد کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے یہ جو کل ملاقات کا بھی آپ نے حوالہ دیا کیونکہ اس میں آپ بھی موجود تھے بعد میں پریس کانفرنس بھی آپ نے ساتھ کی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کیونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ مرکز اور خبر پختونخواہ ہم نے سامنے آئیں گے جس کی ایک جو ظاہرے زیادہ بڑی کاؤسٹ پاکستان کو پے کرنی پڑ سکتی ہے وہ یہ کہ وہاں پر ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ کوارڈینیشن چاہیے وفاق اور ریاستی اداروں اور خبر پختونخواہ کی حکومت کے دوران علی امین گنڈاپور صاحب مان نہیں رہے تھے وہ تو اوتھ ٹیکنگ میں بھی نہیں آئے تو یہ کل کیسے ہوئی ملاقات ممکن اور ملاقات میں اندر کیا ہوا سب اچھے طریقے سے ہوئی بات چیز جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہم بہت ویلکم کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم کو ملاقات کرنے کے لیے آئے اور دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب وزیر اعلیٰ نے اپنا منصب سنبھالا اور ان کو بریفنگز دی گئی ہوں گی اور ان کو حالات کی سنگینی کا حساس ہوا ہوگا تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس مقام پر ہے کہ اس کے مسائل نہ کوئی ایک لیڈر نہ کوئی ایک تنہا جماعت اور نہ کوئی تنہا ادارہ حل کر سکتا ہے اس کے لیے ہم سب کو کلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو آپ نے سیکیورٹی کی صورتحال بتائی خیبر پختونخواہ میں اس میں بھی اگر ہم نے خیبر پختونخواہ میں امن رسٹور کرنا ہے تو ماضی میں بھی آپ کو یاد اپریشن عزب جو تھا یا رد الفساد تھے اس میں وفاقی اور صبائی حکومتوں کی بڑی کوارڈینیشن تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سی پیک کا منصوبہ بھی کر رہے تھے ابتدا میں کچھ بد گمانیاں ہوئیں لیکن ہم نے ریچ آؤٹ کیا وزیر اعلیٰ پرویس خٹک صاحب شام کو کنٹینر کے اوپر ہمارے خلاف پوری تقاریر کرتے تھے گالم گلوچ کرتے تھے صبح جب ہمارے دفتر میں آتے تھے ہم انہیں وہی عزت دیتے تھے جو وزیر اعلیٰ شباز شریف کو پنجاب میں ہم دیتے تھے یا سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کو دیتے تھے چونکہ جب تک فیڈریشن کی تمام ایکائیاں مل کر کام نہیں کریں گی اس وقت تک ہم وہ سینرجی پوزیٹیو سینرجی نہیں پیدا کر سکتے جس سے ہم ان مسائل کو اوور کام کر سکیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایک اچھا جیسٹر لیا اور ہم نے اس میٹنگ کے اندر بہت اچھے محال میں ہوئی اور وزیر اعظم نے بھی اسے ریسی پروکیٹ کیا اور انہیں پورے تعاون کا یقین دلایا کہ جو خیبر پختونخواہ کے واجبات ہیں انہیں بھی ادا کریں گے اور سیکیورٹی کے معاملے میں بھی بھرپور وفا کی ادارے ان کی حکومت سے تعاون کریں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو امن مل سکے اور صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آن طور پر جو معاشی ریفارمز کے فیصلے ہیں وہ پہلے سال میں میکسیم پہلے دو سالوں میں کیے جاتے ہیں کیونکہ پولٹیکل کیپٹل ہوتا ہے گورنمیٹ کے پاس بعد میں الیکشن اور اس طرف حکومتیں دیکھنے لگ جاتی ہیں اب جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کرنا کیا ہے تو آپ لوگ فوری طور پر فیصلے لیں گے کیونکہ پولٹیکل کیپٹل جو شروع میں حکومت کے پاس ہوتا ہے وہ چیلنج ہو ہوا ہے آپ کا تو آپ پریشر میں آکے پھر کہیں کمپرومائز تو نہیں کر جائیں گے اس وزیراعظم صاحب میٹنگز لے رہے ہیں اور اپنا ریفارم ایجنڈا اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور جو ہی اس کو وہ حتمی شکل دیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے بارے میں قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے پارلمانی قیادت کو بھی اعتماد میں لیں گے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیں گے چونکہ یہ سارے فیصلے ہمیں اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے ملک مفاد میں کرنے ہیں اور ان کی کامیابی کا داروں مدار اسی پر ہے کہ ان کی پوشت کے اوپر کتنی وسیع البنیاد تائید ہوگی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہم ان ریفارم ایجنڈا کو پوری قوم کے سامنے کوشش کریں گے کہ تائید کے ساتھ کریں اس میں کچھ کٹھن فیصلے بھی ہوں گے لیکن وہ اب ناگزیر ہیں ہم بہت دیر تک ان تضادات کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیکھئے اس وقت تک پورے وفاقی حکومت کے جو محاصل ہیں وہ سات ہزار عرب ہیں اور جو ہمیں کرزوں کی ادائیگی ہے وہ ساڑھے سات سے آٹھ ہزار عرب درکار ہوگی تو آپ کو کرزوں کی ادائیگی کے لیے بھی تقریباً آٹھ سو ہزار عرب کا کرز لینا پڑے گا اس کے بعد تنخواہیں ہیں دفاع ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پینشن ہے اس کے علاوہ سبسیڈیز ہیں یہ سب کچھ ادار پہ ہے تو یہ چیز سسٹینبل نہیں ہے ہمیں ایک بہت غیر معمولی کوشش سے اپنی ریونیو جنریشن کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے ہمیں بہت غیر ملک غیر معمولی صلاحیت سے ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہے اگلے تین سالوں میں ستر بہتر ارب ڈالر کے کرزے ادا کرنے ہیں کیا ہم مزید کرزے لے کر وہ ادا کریں گے یا اپنی ایکسپورٹ کی صلاحیت کو بڑھا کر کیا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ لا کے کیا اپنی ریمیٹنسز کو بڑھا کے خود اپنے وسائل سے ہم ان ڈالرز کو لاکر ان کی ادایگی کر کے خود انصاری کی طرف چلیں گے یہ وہ فیصلے ہیں یہ وہ راستہ ہے ہم اب سیاسی لانگ مارچ کے متعمل نہیں ہو سکتے ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ کے لیے خود کو تیار کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی اگر ہم کامیاب ہوئے تو پاکستان اگلے دس سے پندرہ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ایک صفحے اول کی معیشت بن سکتا ہے